آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر صحت آمیر کیانی نے صحت و تعلیم کے شعبے صوبوں سے واپس لے کر وفاق کو دینے کی تجویز زیدی کہتے ہیں کہ 9 سے 15 فیصد تک دبائیں مہنگی کرنے والی کامٹل کی خلاف کاروائی جاری ہے میں وشکہ ماس کی رپورٹ اسلامباد میں پریس کانفرنس سے خطاب میں وفاقی وزیر صحت آمیر محمود کیانی کا کہنا تھا کہ ڈرگ انڈسٹری پانچ سو میلین سے کم ہو کر دو سو میلین تک پہنچ چکی تھی اس لیے عدویات کی قیمتوں میں اضافہ ضروری تھا گزشتہ حکومت کی نئی ڈرگ پالیسی کے باعث بھی ریٹ بڑھائے گئے لیکن ساتھ ہی قیمتوں میں 9 اور 15 فیصد سے زیادہ اضافہ کرنے والی کمپیوں کے خلاف کاروائی کا عمل بھی جاری ہے جو کمپنیز میرے پاس مکمل لسٹ ہے ہم نے کریک ڈاؤن بھی شروع کی ہیں آپ نے دکھائی بھی ہیں اور انشاءاللہ یہ جاری رہے گا میرا میسیج بڑا سمپل ہے کہ جو سٹیٹ کی جو نے ان سے کمٹمنٹ کی ہے اگر کوئی کمپنی اس لائن کو کراس کرے گی ان کے خلاف انشاءاللہ بھرپور ایکشن ہوگا اور ہو رہا ہے وزیر سہت نے کہا کہ سہت کارڈ کا اجراء انقلابی قدم ہے جس کے بعد کافی حد تک مسائل پر قابو پا لیا جائے گا سپریم کورٹ نے کچھ اسپتال حال ہی میں وفاق کے حوالے کیے ہیں اگر صوبے پرفارم کرے تو انہیں اٹاروی ترمیم سے کوئی مسئلہ نہیں ہیلٹ کارڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایک ریولوشن ہے یہ دوائی بھی ہے اس میں اس بندے کی فیملی کی پروٹیکشن بھی ہے ان کے آپریشنز بھی ہیں ہر چیز انشاءاللہ اس کارڈ میں وہ کورڈ ہے وزیر سہت آمیر محمود قیانی نے کہا کہ سہت اور تعلیم کے شعبے وفاق کے پاس ہو تو بہتر سہولیات فراہم کی جا سکتی ہے مہمش کماز جی نیوز اسلامباد